میں نیشنل نیوز چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں عساس کی تیز علاؤ پر لفظ پگل کر کندن ہو جاتا ہے تو پھر سوچ کی کوک سے جلم لیت کر جسے شائری کہتے ہیں جسے تخلیق کہتے ہیں وہ ہے شیع آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہے ان میں سے ایک شخصیت جناب بکٹوریا پیٹرک ہے اگر ان کے ہم نمائی خدمات کا ذکر کریں تو ایک لمبی فرس بن جائے گی جس سے وقت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے نہیں تو میری لیے عزاز ہوا کہ میں تمام خصوصیات بیان کروں دیکھیں ایک ہی لفظ میں بات کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شائرہ ہیں اچھے استاد ہیں بہت سے اچھے انسلوشن میں انہوں نے پڑھایا ہے اور بہت سے قابل اور سوڈنٹس آن بھی اچھے اچھے آدارہ میں کام کر رہے ہیں میری مراج جناب بکٹوریا پیٹرک سے ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ شائرہ ہیں تو بہت اچھی شائرہ ہیں میں آپ کے عزاز میں آج ناصر قاظمی کا شیر یاد کر کے ناصر قاظمی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پھر سامن رد کی پمن چلی تم یاد آئے پھر پتوں کی پازے بجی تم یاد آئے پھر کاغہ بولا گھر کے سونے انگل میں پھر امرت رت کی بھون پڑی تم یاد آئے اس شیر میں جمالیاتی احساس کے ساتھ بوسیقیت کا رچوہ بہت زیادہ ہے آپ سے بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے شائری پنجابی میں بھی کی ہے اردو میں بھی کی ہے آپ بتائیں کہ کون سی زبان میں آپ آسانی سے شائری کر لیتے ہیں دیکھئے زبان تو اپنی ہی میٹھی ہوتی ہے تو بیسیکلی میری جو مادری زبان ہے پنجابی ہے پنجابی ہے تو جتنی آسانی سے ہم اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں پہلے تو سوچتے بھی اپنی زبان میں ہیں اور پھر ڈالتے دوسری زبان میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شائری جو زیادہ آپ نے اردو میں بھی کی ہے گیت جو آپ کے مذہبی ہیں وہ پنجابی میں بڑے فریم ہوئے بڑے مشروع ہوئے تو اس لیے میں یہ آپ سے سوال کیا آج کل زیادہ پنجابی میں لکھ رہے ہیں یا آپ اردو میں لکھ رہے ہیں اردو میں لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے زیادہ کام آپ نے اردو میں کیا ہے تو آپ کی ابتدائی تعلیم کیا ہے لاہور سے ہے ہاں جی ہم کیونکہ جدی پشتی لاہور ہی سے ہیں تو شکر ہے خدا کا کہ ان دنوں سلویشن آرمی کا ایک بہت سٹینڈرڈ کا سکول ہوا کرتا تھا تو وہاں سے ابتدائی تعلیم ہم نے پیروڈی اور اچھے استاد ملے جنہوں نے کے بنیادی تعلیم بنیادی طور پر ہماری تعلیم بہت مضبوط کی دی تو کیا لاہور سے بھی پیدا ہوگئے نہیں میں پشاور پہ پیدا ہوگئی میری والد آرمی میں تھے تو وہ پھر جس شہر میں ہوتے تھے پھر اسی شہر میں جانا پڑتا تھا تو بہن بھائیوں میں آپ سب سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ہم گی دو ہی بہن بھائی ہیں میں بڑی ہوں اور وہ چھوٹا ہے دو بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے خوشی بات آپ کا بھائی تو ہے آپ کی مذہبی گیت بہت مشہور ہوئے جی خدا کا شکر ہے بہت دو ہوں میں کوائر میں گایا جاتا ہے اور بڑی پرستش ہے لوگ بڑا یاد کرتے ہیں آپ ذرا یہ بتائیں گے ان کے کمپوزر کون کون کے تھے کیونکہ ان کو بھی جھوڑی سی خراجے تحسین ہو جائے ہاں جی میں تو سمجھتی ہوں کہ جو پسے پردہ لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ کونٹیویشن ہوتا ہے تو ان کا نام ضرور لینا چاہیے خدا کا بڑا شکر ہے میں کہتی ہوں کہ بڑی باب برکت خاتون ہوں میں بلکہ سب سے زیادہ مائے سمجھتی ہوں آپ کو بری صرف صرف چینل کی طرف سے مبارک ہو کہ آپ نے خود کا تو اس میں خدا نے مجھے بہت زیادہ برکت دی ہے اس سلسلے میں تو جو میں نے گیت لکھے ہیں جو زیادہ تر بیو سٹوڈیو میں کمپوزر ان کے ٹائٹل سانگز رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا کیسٹ بنا تھا وہ تھا نئے افق کے گیت تو اس میں یہ بیو سٹوڈیو سے تھا بیو سٹوڈیو سے تھا اور اس میں جیدہ تر میرے تھے اور فادر تنویر کے گیت تھے تنویر فرانسس کے تنویر فرانسس کے اور نظیر کیسر کے جو میرے گیت تھے ان کو گایا جو تھا وہ سمینہ زاہد تھی اور کوائر تھی اور اس کے جو وہ موسیقار تھے وہ اختر حسین اکھیاں تھے اور آپ کے گیتوں اختر حسین اکھیاں نے بھی کمپوز کیا ہوا ہے کمپوز کیا ہوا ہے اور یہ بڑی عزاز کی بات ہے پھر اس کے بعد وہ مہادی چنیچہ میں جو گیت بڑا مشہور ہوا تھا ہاں جی تو اے مشرف کی دھن تھی اور نصرت فتحلی خانی اس کو گایا تھا اور اس کے بعد جو گیت ایک تھا ماں مریم بنائی خدا نے وہ تو خدا کا شکر ہے کے جگہ جگہ اس پہ ٹیبلو بھی جوتے ہیں تو وہ سریعہ خانم نے گایا تھا اور وہ بھی اہم ارشد کی موسیقی تھی اور تیرے قدمہ چاہے جہدہ مارو نارا تو یہ کی جو ہیں افشاں اور سریعہ خانم نے گایا تھے اور موسیقی اہم ارشد ہی کی تھی اہم ارشد نہیں یا ارشرف نے اس کے باپ نے باپ نے اہم ارشرف اشرف نہیں تھے انہوں ارشد نے پھر کیا ارشد نے ان کے بیٹے نے اور جیما مریم جو ہے وہ گایا تھا نور جہاں اور غلام علی صاحب نے اور ایک اور گیت تھا جھول نہ جھلائے میں یا وہ نینہ جارج نے گایا تھا اور فتح صلیب میں زندہ ہوا ہے آج مسیحہ یہ حامد علی صاحب نے گایا تھا اور مہرین ٹوٹ گئیں جو بہت مشہور ہوا میرا گیت کہ یہ سو موت پہ غالب آیا مہرین ٹوٹ گئیں تو وہ جو ہے وہ گایا تھا سائرہ نسیم نے اور اختر حسین صاحب نے اس کی اختر حسین لکم بوز کیا تھا اختر حسین اکھیا نے اکھیا نے اور یہ سو موت پہ غالب آیا شبن مجید نے گایا تھا وہ بھی اکھیاں صاحب نے ہی کیا تھا اور نغمہ فریشتوں کا جب چپ ہو جائے یہ بھی خدا کے فضل سے بہت مشہور ہوا لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کے شعروں کو تو یہ اے نیر نے گایا تھا اور حسن زہدی کی کمپوزیشن تھی پھر اہد کریں اور امن کا پنچی پنک پھلائے یہ بینجیمن سسٹرز نے گایا تھا یہ بھی حسن زہدی ہی کی موسیقی تھی اور نئی زمین ہو نیا آسماء اے نیر نے گایا تھا حسن زہدی کی یہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا اور اس کے بعد بچوں کی چھوٹی چھوٹی نظمیں تھی تو یہ ایوب شاہد کی موسیقی میں تھی اور گانے والے تھے نینہ جارج شہزاد جارج اور نظم میں نے خود پڑھی تھی اس میں اور اس کے علاوہ بہت سے متفرک تھے کیسٹس کچھ ہم نے خود بنائے تھے کچھ لوگوں نے بنائے تھے اور ایک گیت ایک تھا خوشبوں کی بارات کیسٹ بنایا تھا یہاں ایک پرنسپل تھے سینٹ فرانسسکر میں تو انہوں نے اس کی اوپننگ کی تھی انڈیا میں جس میں میرا ایک گیت خدا کے فضل سے بہت مشہور ہوا تھا کہ میری صورت چہرہ اس کا ہاں جانو میں کون ہوں انڈیا میں دل میں رنگت اس کے لہو کی پہچانو میں کون ہوں بہت مبارک ہو یہ سن کر ہمارے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے کہ محتمال ویکٹوریا پیٹرک کہہ رہی ہے کہ میری شاعری کو انڈیا میں بھی گایا گیا اور لوگوں نے سنا ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں اب آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ نے بہت آپ کے شاگردہ ہیں خاصوصا زیادہ ہماری بچییں کچھ ہی کوئی ایسا بچی کا نام بتائیں جو آپ کا نام پیدا کیا ہے اور کر رہی ہوگی جس پہ آپ کو توقعات ہوں یہ ہوگی تو ہمارا حق ہے کہ آپ کیوں نہیں جب ہم نے دیکھیں جی استاد کہتے ہیں سڑک ہوتی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر چلنے والے جو ہیں وہ بڑی بڑی منظلوں پہ جا کے پہتے ہیں تو پھر کبھی ان کا گزر اس سڑک سے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور نام لینا چاہوں گی جی فرمائی آج کل مجھے بہت زیادہ سر آتے ہیں اور میری لائیلمی میں پہلے ریکارڈنگ کر دیتے ہیں اور پھر مجھے وہ کیسر بھیج دیتے ہیں تو اس میں میری ایک شاگردہ ہے ایک آج کل جو ہیں عرفان صابر جو ہیں وہ ریکارڈ کیے ہیں جو کہ یو ٹیوب پہ چلتے ہیں اور اس کے علاوہ زرناس ہیں مجھے یاد نہیں آرہا تھا وہ دبائی میں ہیں اور وہ تو تقریباً مہینے میں دو تین گیج جو ہیں وہ میرے گھر دیتے ہیں اور ان کے پاس کیسے پہنچے ہیں عرفان صاحب نے قبضہ کیا ہوا ہے میرے بیاس پہ کپی رکھی یہ جب جی چاہے لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری کوائر ہوتی تھی اور وہ بچے سب میوزک میوزک ٹیچرز ہیں سکولوں میں تو وہ جب جی چاہتا ہے کچھ نا پھر میری نظر کرتے ہیں پچھلے دنوں یہ آکاش پرویس کی وائف ہیں مسکان آکاش تو آکاش پرویس بڑے مشہور موسیقار تو انہوں نے میرے گیج وہ بھی ڈالے ہوئے یو ٹیوب پہ تو اگر کسی اور کا نام بھول جائے تو میں معذرت چاہوں گی لیکن میں ایک نام وہ آپ ویف سوڈیو میں تھے تو راجہ ہریسن بھی بہا ہوتی ہے تو انہوں نے بھی کوئی گیت آپ کا کم ہاں راجہ ہریسن گاتے بھی اور راجہ ہریسن کے تو کل بھی ایک گیت آیا میرے صد بات انہوں نے کی تھی کہ تیولوجی کا مسئلہ تھا بلکہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا وہ بہت شکرہ اور زندگی ہے اس پہ بہت زیادہ بہت سوڈیو تو دی وہ وزن پہ نہیں آرہا تو اس کو راہے حق کر لیں تو بہلے راجے سے کہا تو ایسا نہیں کرنا بہت شکرہ اب تو اس کا بیٹا بھی موسیقا رہ رہا ہے اچھا بہت شکرہ کمپوز کرتا ہے گار رہا ہے وہ تو فیملی ہے وہ دادے سے جائے وہ فیملی ہے پہلے پوری فیملی گاتے تو میں کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں ان بچوں کے لئے بھی معذرت چاہوں گی کہ ان کے کنام اس وقت میرے نہیں آرہے تو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کون بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچا تو سب سے پہلے تو شنیلہ روت کو لے لیتے شنیلہ روت میری شاگرد ہیں جو ہماری منسٹر ہیں میں نے وفا کی اور خدا نے ان کو بڑی عزت دی ہے بڑا مقام دیا ہے بڑی ذمہ داری دی ہے تو دعا گو ہیں کہ وہ اس کو بڑی ویسے ہی انصاف سے نبھائیں اس کے بعد میری اپنی بتیجی ہے نومانہ سلمان تو ان کو بھی خدا نے انٹرنیشنل نیول پہ بڑی عزت دی ہے اور اکثر وہ تقریباً دنیا کے سارے اداروں میں اور ملکوں میں جا چکی ہیں اور جو باقی جو ہمارے غیر مسیحی ہیں ان میں تو سب ہی بہت آگے پہنچ گئے ہیں لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر شعبے میں میرے سٹوڈنٹس ہیں تو ایک ہمارا مسئلہ تھا بہت ہی پرموشن کا تھا تیرہ سال گزر گئے تھے حل نہیں ہو رہا تھا ریٹائر ہوئے مجھے تیرہ سال گزر چکے تھے تو فائنلی جب ہم گئے ہیں آخری سٹیپ پہ جب پچھنی ہم سے ہوا تو خدا کی مہربانی دیکھئے کہ ہر کی پوسٹ پہ میرا سٹوڈنٹ بیٹھا تھا بڑی بارم جیسے آپ کے خام سارے سٹوڈنٹ خدا کے بعد کر دیستا ایڈوکیشن سیکریٹری بھی میری سٹوڈنٹ تھی پھر اس کے علاوہ ان کے جو انڈر تھے جو کام کرنے والے تھے پرموشن والے تو ہمارے کالیج کی ہم تین میمبرز تھی تینوں کو پرموشن مل گئی اور ویدن ٹو منٹس ملی جو کہ تیرہ سال سے کچھ نہیں ہو رہا تھا تو یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ میرے بچے مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ ہر دفتر میں چلی جاتی ہیں پہلے واقفیت پیدا کیا کریں میں ان کا واقفیت وہاں موجود ہوتی ہے دروازہ پہ موجود ہوتی ہے پہلے ملتی ہے تو یہ بہت زیادہ میں کہتے ہیں کہ استاد کے لیے یہ بہت بڑی عزت کی بھی بات ہے اور بڑی یوں کہہ لیجے کہ شکر گزاری کی بات ہے خدا کے حضور کہ وہ اس کے لیے کوئی دروازہ بن نہیں ہوتا خداون ساتھ ہو ابید ہو اور اپنی دیت اور عمل ساتھ ہو استاد کی بات آپ جو کر رہے ہیں تو میں یہ کہتے ہوں کہ صرف ہمارے اداروں میں یا ہلکوں میں ہی نہیں ہمارا ایک سکول تھا تو مخالفت ہو گئی کسی کے ساتھ تو انہوں نے میرے خلاف پرچہ کٹا دیا آپ کو بتائے سکول وں میں مسئلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو تھے نا نیازی صاحب جو قتل ہوئے تھے یہاں چوک پہ تو نیازی چوک کہلاتا ہاں جی انہوں نے اپنے تانے دار سے پوچھا کہ یہ خاتون کیوں بیٹھیں انہوں نے کہا جی ان پہ پرچہ کٹا ہوا ہے تو کہتے ہیں کس نے کٹا ہے کہتے ہیں وہ آدمی جو جنہ کرتے ہیں ان کے پھر رہے ہیں کہتے ہیں ان کو خدمت آیا بہت خدمت آرہا اچھے لوگ جو ہیں وہ استاد کی بری عزت کرتے اور ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں جب ہمیں پہچان لیتے ہیں سالوں بعد اور پھر یاد دلاتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آج اس نشست میں کہ آپ نے کچھ عرصہ ریڈیو میں بھی کام کیا تو آپ کسی زمانے میں آپ ہم سے شنی رہے ہیں کالم بھی لکھتے تھے وہ کون سے پیڈیوشن تھے جو آپ سے کال میں لکھ پاتے تھے نور جہاں ریڈیو پاکستان لاہور میں تھی اس سے پہلے نسری ننجم بھٹی جب تھی بہت اچھی تھی بچپن سے ان کے ساتھ واقفیت بھی رہی محلے دار بھی وہ رہی تو ان کے دور میں میں جو بیڈ ٹائم سٹوری تو وہ لکھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ میری نظم چلتی تھی اس کے پر ریشن بھولتے نسری ننجم بھٹی تھی تو ان تھی لوگ ہمیں پانچ روپے کہانی ملتا ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی سٹوڈن لائف تھی بھاگ جلد بھاگ ہو گیا تو پھر اس کے بعد الطاف فاتمہ صاحبہ کا ایک رسالہ چلتا جی ان کا ایک پروگرم چلتا تھا کہہ پچھا تو اس میں افثانہ لکھتی تھی افثانہ پڑھتی تھی ہمیں 35 رہے اس دور کے پہن بھاگ رکم ہوتی تھی تو بس وہ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا انہوں نے بڑا چھوک پیدا کیا لکھنے لکھانے پھر اس کے باد LCCP سے منسلک پادری جوش تھے ہمارے ساتھ بہت بیار کرتے تھے تو کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا ریڈیو یا ٹی وی پہ جس میں کرس مینس یا اسٹر کے موقع پہ ہم لوگ جاتے وہ بات آپ کی آگے بھڑھاتا ہوں آپ بات بات کر رہے تھے کہ نور جہاں جو پڑیشن تھی ریڈیو پاکشنر لاہور سے اس وقت اس میں بانو آپ ابھی لکھا کرتی تھی ہاں جی آج ہم محترم بانو کسیہ کو بھی یاد کر لیتے بہت بڑا نام ہے ہاں جی وہ پڑھا کرتی تھی اپنے کولمز اس میں ذرا سی بات کے حوالے سے تو جب وہ بیمار ہوئی تو پھر نور جہاں صاحبہ نے میری کانٹیکٹ کیا تو میں پھر ایف سی کالیج سے جا کے پڑھ کے پھر واپس آکے کلاس بڑھ ہوئی بیمار ہوئی ہے تو مجھے ملا حصہ تو اس طرح سے یہ عزاز بھی حاصل ہوا خدا کا شکرہ اس سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی اور پھر کنیٹ کالیج میں بتیس سال پڑھانے کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئی تو پھر ہم چلے گئے ایف سی کالیج جوائن کیا تو میں نے پانچ سال وہاں آج یونیورسٹی اس وقت کٹھا ہی تھا ہاں جی تو وہاں پھر صحبت میں اثر آئی اختر شمار صاحب کی اور یہ تاہیر صاحب کی جو آج کل شاعروں بہت بڑے عدیب شاعرہ پریہ تابیتہ ہوتی تھی ساتھ تو پھر اس وقت جو کچھ لکھنا کبھی اختر شمار صاحب کو دکھایا کبھی پریہ کے ساتھ ڈسکس کیا پھر میری آدھ بہت اچھا لکھتی بہت ہی زیادہ اچھا لکھتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے خاموش تباہ بڑی سلجیوی خاتون ہیں اور مطبع ایسا جو خاموش فنکار ہوتا ہے لیکن مفشور ہوتا وہی فنکار ہوتا ہے تو صابت شاکر قسم کا بچہ اور مجھے اپنی بیٹی کی طرح سے عزیز ہے تو خدا اس کو برکت دے اس طرح جب مشاعرے ہوتے تھے جنگ میں اس میں زیادہ تر خواتین کے ساتھ میل جوڑ رہتا تھا جس میں محترمہ آپ سے ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ تدریسی شعبہ سے تعلق ہے ہمیں ایک بڑا مسئلہ پیدا آ رہا ہے وہ آپ بھی محسوس کرتے ہر دوسر آدمی محسوس کرتا ہماری بچییں بڑے آرام سے پڑھ جاتی ہیں بچوں کے لئے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر آگے فیوچر میں جا کر جب ان کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ان کی ریشو بڑی کم ہو جاتی ہے بچییں پڑھ جاتی ہیں یا لڑکے پڑھتے نہیں یہ کیا مسئلہ ہے تھوڑا نکمے ہوتے ہوا راگرد ہوتے ہیں ان کی یہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے میں اس کو دوسری طرف دیکھتی ہوں جی فلم آئے وہ یہ ہے کہ انصاف سے بتائیں آپ جتنے آپ کے گھرانے میں بھی بھی آپ نے بچے کی بھی پرویش کی ہے تو کتنا وقت ہم اپنے لڑکوں کو دیتے ہیں پڑھنے کا یہ بجی آئی ہے اس کو فلانج کا چھوڑنا ہے اس کو لے کی آنا یہ انٹی آئی ہے اب سمان لاؤ چائی بلانی ہے اب کھانے کا چاہر دیں کھانا لینے آپ چھیک ہے اب اس کو دیکھیں کہ میرے پاس انہوں نے مسیم اللہ خوکر صاحب نے کھولا تو اس کی مجھے ازاز ہے اس کی پہلی پرنسپل ہونے کا تھوڑی دیر میں وہاں پہ کام کیا تو ایک بچی مجھے کہنے لگی کہ کتنے بہن بھائی ہیں کتنے کتنے پڑے خود وہ اپھے میں داخل تھی اور بھائی نہیں پڑھتے تو میں نے بتاؤ کہ کتنی دیر ان کو دیتے پڑھائی بہن کو لے کے آتا ہے ماں کو لینے جاتا ہے پھر اس کا اکیڈمی کا ٹائم ہو جاتا ہے اکیڈمی کی ٹائم اکیڈمی کے بعد وہ پھر دکان پہ آتا ہے ناظرین جو محترمہ بکٹوریا پیٹرک کہہ رہی ہیں تو ناظرین یہ بھی سوچے انہوں نے ایک سلوشن بتایا آپ کو کہ تمام باتیں آپ لڑکوں پہ نہ ڈالے آپ لڑکوں کا تھوڑا سا لک آفٹر بھی کریں ہاں یہ دیکھیں ان کو ٹائم کی تقسیم کو دیکھیں کہاں کا ان کو تقسیم کرنا تو یہ ناظرین یہ محترمہ نے بات کی اس کو ذرا خیال کریں میں بھی چیز سے قائل ہوا ہوں دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ نا چاہیے دونوں کے ایک ہی ٹائم دینا چاہیے تو دوسرا آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کچھ شاعری سے فیض بتائیں اپنی شاعری سنائیں اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ آج کال کون سچھا شاعر آیا تو آپ کسی اور شاعر کا بھی نام بتا دیں کسی اور پرزید آئی ہو جائے گی مارے پروگرام کی بھی اور ان کی بھی دیکھیں جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اس میں براتی طور پر کسی قسم کی درجہ بندی نہیں کی اپنی چائز وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے چائر مشہور ہیں تو ان میں چیدہ نام آپ دیکھتے ہیں کمل فروض صاحب ہیں نظیر کیسر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ آج کل عدل امین صاحب ہیں اور ریلیجز شاعری کی طرف اگر جائیں تو پادر تنویر براس تنویر ہیں اور ان کی بڑی کتابیں آج کل چپی ہوئی ہیں اور ان کے بیانات بھی بہت آتے ہیں نصر کی بات بھی تو کریں نا شاعری کی بات کی پوٹھی ہے تو میں سب کو کی بڑی عزت کرتی ہوں اور چلے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساجد پول ساجد ہیں یہ جوید ڈینیل ہیں اور خواتین میں آسنات کمل ہیں مہناز ہیں آئی جن فرحت ہیں آئی جن فرحت ہیں زری منور ہیں یہ سب بہت اچھا لکھتے ہیں پھر بیرون ملک ہمارے بہت سے شاعر ہیں آج کل ایک آئی میں جناب سر فردوس بہت سمسا ہے افضال فردوس بہت اچھا لگتے وہ تو استادوں میں ہیں افضال پر دوس مجھ اور وہ تو اپنے محلے دارا اس لئے بھول گئے میرے بھی دوست آئی میں بھول گیا اور جیم فرگوری صاحب ہیں باہر سے افضال کے مقام ہے افضال کو تو استادوں میں شامل کرتے ہوں مزدر کشمیری صاحب ہیں وہ بھو استادوں میں شامل ہیں تو اس کے لاب آپ نئی پوت آئی ہے وہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ وہ اتنے اچھے بھرنی اور فکری لحاظ سے بہت اچھے ہیں نئے نئے خیالات ان میں فخر لالا ہیں جو بہت ان کا نام ہے اور مزید آج کل اگر تے ہوئے ہیں شبیق انسان اور بہت سے نام ہیں اور میرا حافظہ سمیٹ نہیں رہا اور میں ان سے معذرت چاہتی ہوں جن کے نام مجھ سے بھول گئے ہیں آپ کچھ اپنے اشار سنائے پنجابی میں بھی پنجابی میں ایک پہ میں نظم کوٹ کیا کرتی ہوں جب میں نے ذکر کیا میری بیٹی کی ڈیت تو سوار ابھی تک پنجابی کی ہے ہاں جی پنجابی کی ہے آلے پولے کگو کوڑے آپ بناوے تے پن چھوڑے جڑا کوئی نہ ڈککن آلے پولے کگو کوڑے آپ بناوے تے پن چھوڑے کوئی نہ ڈککن والا ان پامے جوڑے پامے توڑے آلے پولے کگو کوڑے کیسی کیسی مورد کردہ سونے سونے رانگے پردہ بن منگیان چولی پر جاندہ جد چاوے خالی کردہ سونا پاندہ آت بچھوڑے آلے پولے کگو کوڑے چھوڑے دے میں صدقے جاو چولی دے میں خیر منام تاپ دیا تپا تھنڈیا چھاو سب نادا میں شکر مناوا دکھ دے ٹھیک سکھ دے توڑے آلے پولے کوڑے کوڑے تو یہ جو ہے آج کل کے بچوں کو آلے پولے کوڑے آنہ ہی نہیں پتا یہ تھی پنجابی کے خاص خافت و تھوڑ ہے تو اس کے علاوہ آپ نے پنجابی کی بات کی تو میں پنجابی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں گزشتہ پروگرم میں نے لیوٹ پرسی کے ساتھ کیا تھا تو پنجابی کے دو نام میں بھول گیا تھا میں اپنے ناظرین سے اور تمام عدبہ اشوارہ سے معافی چاہتا ہوں وہ نام تھے کیا لگا جناب طالب نصرانی صاحب انہوں نے بہت پنجابی میں کام کیا گیت لکھے شاعری کی طالب نصرانی کی کتاب تھی پھوکے فیر اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی قمال قمال کے گیت لکھے اور جناب کے عرضیادی کتاب تھی سانجیاں پیڑا اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے مذہبی قمال بھی لکھے میں ان سے معافی چاہتا ہوں اگر دیدہ دنستہ میں نے نہیں کیا میں بھول گیا تھا آج پنجابی کی بات بہترمہ کر لی تھی تو میں نے کہاں اپنی معذرت کرنے اب آپ تھوڑا سا ٹائم لائے گیا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہ جہاں تک شاعری کیا تعلق ہے جب سے یہ پاکستان بنا ہے پہلے زیا صاحب ہی کی گیت ہم گایا کرتے تھے اور وہ انہوں نے زیادہ تر جو فلمی راگیں ہیں ان پر کی تو بہت زیادہ مقبول تھے وہیں سے تو ہمیں تحریک ہوئی کہ ہم پہلے راگوں پر آج پنجابی کی ارزیا کو یاد کرکے ہمیں خراج تحسین کہلے کہ موقع آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ وہاں سے انسپائر اشن ہوگئی ہم نے ان کو دیکھ گئے شاعری شروع کی اور دوسری بات یہ ہے کہ دکھ مجھے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشاہیر ہیں جنہوں نے کہ ہم لوگوں کو اس ڈگر پہ ڈالا اور ہم تو ستائش کی طرف جو لے کے آئے ہیں ان کو ان کے نام سے ہماری موجودہ پود جو ہے اور یہ بہت دوڑ کی بات ہے تاکشمی جی صاحب کا نام میں بھول گئی تھی جوشوا فضلدین کا نام میں بھول گئی تھی تو یہ وہ میں نے پہلے میں جوشوا فضلدین کی بات کی تھی برختے سے بات کی تھی تو ان کی بھی بڑی کانٹیبیوشن ہے اپنے جو ہمارا اپنا لٹریٹر ہے اس میں فاضر آسی ان کی بڑی کانٹیبیوشن ہے میں پہلے بھی آپ سے پوچھا نسل کے بارے میں بات کی تو پھر آپ نے پھر آپ نسل کے بارے میں بھی نسل میں ہمارے آج کل جو بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں رائٹرز پرانے تو ہیں ہی برکت بازی برکت ہیں اور اس کے علاوہ اور نکیل ناصر صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے کیونکہ اب ٹھولوجی کی طرف نہیں جا رہے ان کے وائز بغیرہ ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افسانہ نگاروں میں ہمارے پاس آسف عمران ہے بہت چا لکھتے ہیں آپ کی اپنی ساتھ ہے میں یہاں بزاد کر دوں آسف عمران بہت بڑا آفسانہ نگار ہے اور آپ پسیں گے اس میری بات پہ نہیں ان کو تشفی ہو جانی چاہیے آسف عمران بہت پہ آپ مجھے ایسا جائیے آپ سادا بڑا چاف سادہ لکھتے ہیں جم فہ غوری بڑا چاف سادہ لکھتے ہیں کتابیں ان کی ڈو زیادہ ہیں سوناہ یونس مریاد ہے ہاں عمر حیات ایسی بات تک گلزار نے بھی سامی بڑا اچھاں پیسی منظر پیسی منظر بہت بڑا نام پیسی منظر بہت بڑا نام تو ہمارا پہلو شخصیت تھی سبی کوٹھ لکھا ہوں نے انشائیہ بھی لکھتے تھے کولم بھی لکھے انشائیہ بھی لکھے خاکے بھی لکھے نظمیں بھی لکھی غزلیں بھی لکھی مقرر بہت اچھے تھے اور مزدور لیڈر تھے اور جیل میں بھی رہے گلجار چوہان بہت اچھا لکھتے تھے انور سہرام نے تو بہت خدمت کی بلکہ ان کا تو فلمی گیت وہ بڑا مشہور تھا میرے پیر نے زمین تھے ٹک دیکھ کے ماہینے مدان جتے تھے ان کا تو وہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے اور پھر وہ میکزین جب چلاتے تھے تو گھر جا کے کٹھا کرتے تھے اور بڑی لگن سے کام کرتے تھے تو فردوس کامرہ نے بھی بہت اچھا لکھا ہے ان کے بھی افثانے بڑے بہت اچھے افثانہ لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے تحقیق نگاہ بھی تحقیق کرنے والے بھی جو ہیں اور تنقید بہت اچھی کرتے ہیں پریہ کی کتابیں جن میں ان کی تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ قابلے قبول ہے سبح صادق لویس نے بہت زیادہ ڈرامے دیکھے ہیں اور ان کے ڈرامے ریڈیو ٹی وی پہ بہت زیادہ چلے ہیں پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ گلوریا لکھتی تھی اور ڈیویڈ انجم نے بھی کافی ڈرامے لکھے ڈیلی سیزک بہت بڑے بہت بڑا نام ہے اور آشر بہت بڑا نام ہے جنہوں نے جو کیا تو یہ ساری جو ہے لکھاری یہ انہوں نے بہت زیادہ ہمارے عدب کو دلا بکھی ہے تو ان کے لئے ہم ان کے بڑے چیزے کو بڑا رہے ہیں میں نے آپ کو بہت قیمتی ٹائم لیا میں معافی چاہتا ہوں آپ کی نشست تھوڑی سی تعویل ہوگی آپ کی ماضی وعید میں چلے گئے تو آپ کا میں بڑا مشکور ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کا منون ہوں چینل کی طرف سے پاکستان زندہ بات موسیقی